سو ہیلو ویلکم دوستو آپ کا سوگت ہی ہماری یٹیوب چینل کی نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ڈیلی کیاپیٹر سیم کے بارے میں جو کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ان پاس خطرنا کھلڑوں کے بارے میں جن کو ڈیلی کیاپیٹر سکی ٹی ایم آئی پل دو ہجل چوبیس کی منی آکسر میں خریدنے والی ہے لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرائے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کلے جرس بیل آکن کو جو دبائی تاکہ آپ کو ڈیلی کیاپیٹر ٹیم سے جو ڈیر اپ ڈیٹ ملے سب سے پہلے تو چلی ویڈیو کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گی کہ اگر آپ کو بھی ڈیلی کیاپیٹر سیم کی نیوز سب سے پہلے دیکھنی ہے تو ابھی آپ جلدی سے فولو کلے جی ہمیں ٹیلی گرام چینل پر وہاں پہ آپ کو ڈیلی کیاپیٹر سیم کی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے گی دوستو چینل کا لنک آپ کو ہمارے ڈسکیپسن باک سے مل جائے گا تو چلی اب بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیلی کیاپیٹر سیم کا پدرسن آئی پل دو ہجر تیس میں بہت ہی خراب رہا تھا لیکن ہم آپ کو بتا دی کی دیلی کیاپیٹر سکی ٹیم آئی پل دو ہجر چوبیس کی منی آکشن میں بہت ہی ساندھر کھلاڑے کو خریدنے والی ہے تو چلی اب بات کر لیتے ہیں تو انہیں سب ہی خراب کے بارے میں جن کو دیلی کیاپیٹر سکی ٹیم آئی پل دو ہجر چوبیس کی منی آکشن میں ٹارگیٹ کرنے والی ہے دوستو ہمیں اس لسٹے میں سب سے پہلے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہیں پیٹ کمنس جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیٹ کمنس ایک ساندھر بولر ہیں چونکہ دیلی کیاپیٹر سیم کے لیے آئی پل دو ہجر چوبیس میں ساندھر بورنگ کر سکتے ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے دیلی کیاپیٹر سکی ٹیم ان کو بھی آئی پل دو ہجر چوبیس کی منی آکشن میں ٹارگیٹ کرنے والی ہے دوستو ہمیں اس لسٹے میں دوسرے نمبر پہ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہیں جونی بیسٹو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں جونی بیسٹو آئی پل دو ہجر چوبیس میں نہیں کھلتے ہوئے دکھائے دیے تھے لیکن ہم آپ کو بدا دی کہ وہ ہمیں آئی پل دو ہجر چوبیس میں کنفرم کھلتے ہوئے دکھائے دیں گے اسی بات کو دیکھتے ہوئے دیلی کیاپیٹر سکی ٹیم جونی بیسٹو کو بھی آئی پل دو ہجر چوبیس کے منی آکشن میں ٹارگیٹ کرنے والی ہے دوستو ہمیں اس لسٹے میں تیسے نمبر پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ ہیں سادور تھاکر جیسے کہ آپ لوگ جانتو کہ ٹھاکر پہلے بھی دیلی کیاپیٹر سی ایم کے لئے کھیل چکے ہیں لیکن ہم آپ کو بدہ دی کہ اس بار کی آکشن میں دیلی کیاپیٹر سکی ٹیم ان کو کم پیسوں میں پھر سے ہر حال میں خریدنا چاہے گی دوستو ہمیں اس لسٹے میں چوتھے نمبر پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ ہیں میچل سارک جیسے کہ آپ لوگ جانتو کہ دیلی کیاپیٹر سی ایم کے پاس اس سمیں انڈک نوکے کے لئے کوئی اچھا تیج گیند بج نہیں ہے جو کی سواتے اور میں ساندر بولنگ کر سکے اسی بات کو دیکھتے ہوئے دیلی کیاپیٹر سی ایم چاہے گی کہ میچل سارکو ٹیم میں سامل کروا لیں تاکہ وہ ان کے لئے آئی پیل دو ہجر چوبیس میں ساندر بولنگ کر سکے دوستو ہمیں اس لسٹے میں پاچھویں نمبر پہ دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہیں جیسن روئی جیسے کہ آپ لوگ جانتو کہ جیسن روئی اس میں بہت ساندر فارم میں دکھائے دیے تھے جیسے کہ آپ لوگ جانتو کہ وہ کولکاتا ٹیم کی طرف سے ہمیں آئی پیل دو ہجر چوبیس میں کھیلتے ہوئے دکھائے دیے تھے لیکن ہم آپ کو بتا دی کہ وہ ہمیں آئی پیل دو ہجر چوبیس کی منی آکشن میں کنفرم دیکھنے کو ملیں گے اسی بات کو دیکھتے ہوئے دیلی کیپیٹس کی ٹیم جیسن روئی کو بھی ہر حال میں خریدنا چاہے گی دوستو میرے مدعبے کے پاس ساندر کھلاری ہیں جن کو دیلی کیپیٹس کی ٹیم آئی پیل دو ہجر چوبیس کی منی آکشن میں ٹارگیٹ کرنے والی ہے تو دوستو اور آپ کو ہمیڑے پسند ہے تو پلی اس ویڈا کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے جروع بتا آپ کی مدعبے کائیپیل دو ہجر چوبیس کی ٹروفی کون سٹیم جی سکتی ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کلے جرس بیل آئکن کو جرد دبائی تو ملتے ہیں میں نیکس ویڈا میں